اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات زیبکار آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ٹائٹن آبدوز سیاحتی آبدوز سب میرین اس پر گفتگو کریں گے دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ گئے ان کے ساتھ کیا ہوا کیا معاملات ہوئے اٹھارہ نون دو ہزار تیس کو بہلی جہاز میں ایک آبدوز کو رکھا جاتا ہے اور اس کو لگا کر اس جگہ جس جگہ ٹائٹن کا ملپہ ہے تین سو ستر کلومیٹر دور اٹلانٹک آوشن میں آبدوز کو چھوڑ دیا جاتا رہا ہے اور اپنا سفر اختیار کیا جو کہ سمندر کی گہرائی میں تین ہزار آٹھ سو میٹر کی دوری پر انہوں نے اپنا سفر اختیار کرنا تھا آٹھ گینٹے ان کا سفر تھا اور چند گینٹے وہاں گزارنے تھے چھانوے گینٹے کی آکسیجن ان کے پاس موجود تھی پانچ افراد اوشن گیٹ کی اس آبدوز میں شریک تھے جس کی لمبائی سکس پوائنٹ سیول میٹر جتنی ایک ٹرک کی لمبائی ہوتی ہے اس میں سوار ہو کر یہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہے جو آبدوز میں بیٹھ کر وہ نیچے گئے گہرائی میں اس کے بعد دوبارہ ان کو کسی میں نہیں دیکھا تین ہزار آٹھ سو میٹر ٹائٹینر کا ملبہ اس کی باقیات دیکھنے کے لیے اس کے سفر کا آگاز ہوا اور آبدوز ایک گینٹہ پنتالیس منٹ کے بعد اس کا کنٹرولر کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا اور بعد میں بحال نہ ہو سکا اور جانے کے چند گینٹے بعد ہی یہ آبدوز ایک دماغے کی صورت میں جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سوار یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹائٹینر کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے ٹائٹینر کے ملبے کو دیکھنے کے لیے اس ٹائٹینر اوشن گیٹ کا مالک اس کے علاوہ ایک پائلٹ تھا ایک برطانوی عرب پتی تھا اور اس کے علاوہ دو پاکستانی شہزادہ دعوت جن کی عمر اٹھانیس سال اور ان کا بیٹا سلیمان دعوت اس کی عمر اندیس سال تھی وہ بھی اس بدقسمت آبدوز کا حصہ بنے اور یہ ان کی زندگی کا آخری سفر ہوا اور آہستہ آہستہ بتلایا گیا کہ آکسیڈن ختم ہو چکی ہے ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا کہ زندہ ہے کس حالت میں ہے تو یہ آخر وقت ایران کر دیا جاتا ہے کہ جو آبدوز میں شریک تھے وہ حلاق ہو چکے ہیں اور ایک دماغی کی صورت میں آبدوز کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اب جب کہ ان کو نکالا بھی کیا ہے آبدوز کے ادرونی حصوں کے ساتھ گوز کے ٹکڑے بھی دیکھے گئے ہیں تو یقیناً ان پانچوں کے تھے جو اپنی جانوں سے ہاتھ دو گیٹے تو سوالی ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے اللہ وحدہ اللہ شریک نے چودہ سو چالی ساتھ پہلے قرآن عظیم فورقان حمیر میں ارشاد فرمایا وَالْبَحْرِ مَسْجُورِ قسم ہے بھٹکنے والے سمندر کی اور صورت تقویر میں آیت نمبر سکس میں اللہ وحدہ اللہ شریک نے ارشاد فرمایا وَعِذَ الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بڑھکا دیے جائیں گے ان دونوں آیتوں میں سمندر کے بڑھکا دینے کا ذکر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بحری سفر اختیار نہ کرے ہاں اگر کسی نے جانا ہی جانا ہے تو وہ ایسے شخص ہیں یہ لوگ ہیں جو بحری سفر اختیار کرے ایک حج پہ جانے وعدہ دوسرا عمرہ کی ادائیتی کے لیے جانے وعدہ اور تیسرا جہاد کے لیے جانے وعدہ یہ تین لوگ ہیں جو بحری سفر کو اختیار کریں بحری سفر کو ضرورت کے بغیر اختیار نہیں کرنا چاہیے آگے حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پانی ہے انیس سو اکتر میں امریکی گوتا خوروں کی ایک تین اٹلانٹک اوشن جسے بہرہ اوکیانوس کہا جاتا ہے دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے اس میں انہوں نے گوتا خوروں نے جا کر تحقیق کی ان گوتا خوروں نے اپنی رپورٹ پیش کی اٹلانٹک اوشن میں ہم نے آگ کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو قرآن نے بیان فرمایا کہ سمندروں کے نیچے آگ ہے سمندر آگ سمندر آگ رکھتے ہیں حدیث رسول نے فرمایا کہ اس کے اندر آگ ہے چودہ سو چالیس سال بعد امریکی تحقیق یہ بتلا رہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا حق بات رہی ہے دو ہزار سترہ میں ناسا نے ایک تحقیق کی اٹلانٹک اوشن میں اسی سمندر میں اور انہوں نے اپنے ٹیم کو بیچا اس ٹیم نے آ کر جو رپورٹ دی وہ بھی ملتی جلتی تھی انیس سو اکتر کی رپورٹ کے ساتھ کہ اس کے اندر ہم نے ایسے گیسز دیکھی ہیں آگ دیکھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے آگ جب جلتی ہے پانی کے ساتھ وہ گھ جاتی ہے لیکن اس کے اندر ایسی آگ ہے جس پر پانی اثر انداز نہیں ہو سکتا آگ بھی لگی ہوئی ہے پانی کے اندر ہی آگ کا لگنا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو قربہ قیامت میں کہ سمندروں کو اللہ وحدہ اللہ شریک آگ کی شکل دے دے گا آگ کی شکل ان سمندروں کو دے دی جائے گی اور یہی بڑھتے ہوئی آگ بن جائے گی یہی بڑھتے ہوئی آگ ہو جائے گی بہر کیف بات کا حاصل کلام یہ ہے ٹائٹینک جہاد جس نے بنایا تھا غرور اور تکبر میں اس نے دعویٰ کیا تھا کبھی نہ ڈوبنے والا جہاد بنا دیا گیا پندرہ اپرین انیس سو بارہ پہنے ہی سفر کے دران وہ جہاز برفانی تودے کے ساتھ ٹکراتا ہے اور درمیان سے ٹوٹ کر ٹلانٹک اوشن کی گہرائی میں چلا جاتا ہے اور یہ سیاحتی آبدوز جو اسی ٹائٹینک کے ملبے کو لوگوں کو بٹھاتی اور ایک سے ساڑھے سات کروڑ پاکستانی اتنی رقم نہیں جاتی وہاں سیر کروائی جاتی ایک دو گھنٹے سٹے کروائی جاتا لیکن اس کا انجام بھی وہی ہوا جو ٹائٹینک کا ہوا تھا اور اس کے مالک کے دعوے بھی کچھ ایسے ہی تھے آبدوز کا میٹیریل کی ناکستہ جو کہ فائبر اور کاربر پر مجتمل تھا اس کا میٹیریل انتہائی ناکستہ لیکن بنانے والے نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے تجربہ کیا ہے ایسا میٹیریل ہے یہ نقصان نہیں دے گا لیکن اس کے دعوے درے کی درے رہ گئے جن لوگوں نے نشان دری کی یہ میٹیریل ناکست ہے اس کو باہت سے ٹیش کروا دیا جائے لیکن اوشن گیٹ کے سی او نے ان کی باتوں پر کان نہیں درہا بلکہ ایسے ملازم کو فارغ کر دیا گیا اور اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی جہاں کے واضح ہر بیٹھے اور اپنے ساتھ چار اور انسانی لوگ وہ بھی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں درور سے حسد سے تقبر سے محفوظ فرمائے